اسلام علیکم ناظرین گدشتہ ماہ جب سالانہ فیض ملے کے بعد طلبہ یونینز کی بحالی کی بات ہوئی اور ملک بھر میں مظاہرے ہوئے اور اس حوالے سے ایوانوں میں بھی کون سنائی گئی اور بارہا یہ مطالبہ کیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ ملک میں سیاست کو فروغ دینے کے لیے جمہوریت کے فروغ کے لیے طلبہ یونینز کی بحالی بہت ضروری ہے اسی حوالے سے بحث و مباعثہ جاری تھا قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی سینٹ میں بھی ہو رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ دو روز قبل انٹرنیشنل اسلامی کے انیورسٹی میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک طالب علم جا بھاک ہوا ہے اور تیس زخمی بھی ہو گئے ہیں یہ ثانیہ اس وقت پیش آیا ہے جب ملک میں مختلف تعلیمی اداروں میں طلبہ یونینز کی بحالی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طلبہ تنظیمیں اور طلبہ یونینز دو الگ الگ چیزیں ہیں طلبہ تنظیمیں تو کسی نہ کسی طرح سے اپنے وجود رکھتی ہیں مختلف اداروں میں اس وقت بھی فعال ہیں لیکن ملکی سیاست کو فروغ دینے کے لیے جو بات ہو رہی تھی وہ تھی طلبہ یونینز کی بحالی طلبہ یونینز نے اگر ہم دیکھیں کہ ماضی میں بہت سے سیاسی رہنما بھی پیدا کیے ہیں ملک کے نامر سیاستدان ہمارے سامنے آئے ہیں یہی وجہ تھی کہ بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اگر ملک میں سیاست اور جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے طلبہ یونینز کو دوبارہ سے بحال کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے بھی اس حوالے سے امادگی کا اظہار کیا تھا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ طلبہ تنظیموں کی طرف سے یعنی طلبہ یونین کی طرف سے بھی خود پرتشدد واقعات سامنے آئے ہیں لیکن طلبہ کا یہ موقف تھا کہ ان کے اداروں میں ان کی سیاست پر اگر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر جمہوریت کہاں ہے جمہوری ادوار کہاں پر ہے اب آتے ہیں دو روز قبل انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر ایک کتاب میلا جاری تھا اور اس کا جب آخری سیشن ہو رہا تھا جس میں جماعت اسلامی کے جرنرل سیکرٹری اور ملک کے نام اور سیاست دیان لیاقت بلوج بھی شامل تھے کہ اچانک ایک مخالف گروپ کی طرف سے وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی برحال یہ ہوا کہ فائرنگ کا تبادرہ ہوا طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ایک طالب علم اپنی جان سے گیا اور تیس طالب علم زخمی بھی ہوئے ہیں ایسے محول میں جب طلبہ یونین کی بحالی کی بات ہو رہی ہو اس طرح کا واقعہ سامنے آنا محض اتفاق ہو سکتا ہے دو گروہوں کے درمیان یعنی دو تنظیموں کے درمیان کوئی پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسے اناثر بھی کار فرما ہو سکتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کی بحالی نہ ہو اسی حوالے سے ہمارے نمائندے فدا حسین نے جماعت اسلامی کے جنرل شیکیٹری لیاقت بلوج سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ موقف بھی اپنایا کہ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں جو حملہ ہوا ہے وہ یک طرفہ حملہ تھا اس وقت جو طلبہ یونین کی بحالی اور سٹوڈنٹس ایکٹیوٹیز کی بحالی اور یہ تمام چیزیں جو اپنی ایک منزل پانے کی طرف بڑھ رہی ہیں اچانک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورتشدد کاروائی بھی ہوئی ہے تو اصل چیز تو وہی ہے کہ طلبہ کو نوجوانوں کو ایک پوزیٹیو ایکٹیوٹی کی وجہ اسی طرح کی تخریبی کاموں پر رکھا جائے اب حق تو یہی ہے کہ جو قاتل ہیں ان سب کو پکڑا جائے اور جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو عبرت بنایا جائے اس کے علاوہ ہماری ساتھی آمنہ مجید نے پیپس پارٹی کے معروف رہنمہ اور مشہور ایکٹیوٹس چودری منظور حسین سے بات کی تو جب ان کے سامنے بھی اس طرح کا سوال رکھا کہ کیا آیا اس کے پیچھے کوئی اناثر کارفرما ہو سکتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ طلبہ یونینز بحال ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا اندیشہ ضرور موجود ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس اندیشے کے باوجود بھی طلبہ یونینز کو بحال ہونا چاہیے جب طلبہ یونینز صحیح طرح سے بحال ہوتی ہیں تو ان کا اس طرح کے واقعات سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ پرامد سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ اگر طلبہ یونینزیں نہیں بھی تھی جب تو تب بھی یہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور اس کی طلبہ یونینز ہو تو شاید کم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ذمہ داران ہوتے ہیں دونوں طرف سے اور وہ پھر چیزوں کو سنبھالتے ہیں تو اب تو کوئی رسپونسبلیٹی نہیں ہے طلبہ تنظیمیں ہیں لیکن طلبہ یونینز نہیں ہیں یہ ایشو ہے اس وقت اور جب وہ ہوں گی تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی بہتر ہو جو بحالی نہیں چاہ رہے ہوتے وہ قوتیں ہوں اس کے پیچھے تو رول آؤٹ نہیں کیا جاتے ہیں اب جب انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹری میں دو طلبہ تنظیموں کے درمیان یہ ناکشگوار واقعہ پیش آیا ہے تو اسی دوران قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے فیدہ حسین نے مختلف ممبران پارلیمنٹ سے بات کی ہے انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ پرتشدد نہیں ہونا چاہیے لیکن اس واقعے کو کسی صورت بھی طلبہ یونین کی بحالی کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے بات کی ہیلڈی پولٹیکس کرنا چاہتے ہیں کرنی چاہیے بھی ان کا رائٹ ہے اٹھارہ سال سے اوپر کا بچہ جو ہے ووٹر ہے اس کا اپنا سیاسی نظریہ ہونا چاہیے ایک سیاسی روجان اس کا ہونا چاہیے اس کی ٹریننگ ضروری ہے ساٹھ کی دہائی میں میں جب سٹوڈنٹ تھا ہم نے بھرپور سیاست میں حصہ لیا مومنٹ چلی اس وقت اس میں بھرپور حصہ لیا مادر ملت کے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا پاکستان کی تحریک میں سٹوڈنٹس نے بڑا حصہ لیا اس چیز کو ہم نے بھی نظر انداز کیا اگر اس کو مزید نظر انداز کیا جائے گا تو یہ تباہی کا باعث بنے گی معاشرے کی ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ حکومت نے ایک بل بھی پاس کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندے فیدا حسین نے پیپس پارٹی کی معروف رہنما ناز بلوج صاحبہ سے بات کی ہے وہ کیا کہتی ہے آئیے یہ بھی سنتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ یونین کو سندھ میں بھی ہم بل لے کر آ رہے ہیں قانون پاس کر رہے ہیں سٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے سٹوڈنٹ یونین اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اپنی تنظیم سازی کرنے کا ایک بنیادی جو ہے ہم کو ایک پوائنٹ ملے جہاں سے وہ اپنی تنظیم سازی کر سکیں جہاں پہ وہ کچھ اچھا کردار اپنا ادا کرسے کے سنس آف رسپونسیبیلٹی لے سکیں لیکن جہاں پہ سیاسی بنا دینا اور اس میں جو دہشت گردی کا الیمنٹ پیدا کر دینا ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں پروموٹ نہیں کرنی چاہیے اور نوجوانوں کو پوزیٹیو اور کنسٹرکٹیو یونین کی طرف جو ہے ترغیب دینی چاہیے جی آپ نے سنا مختلف سیاسی رہنما اس پہ کیا موقف اپنا رہے ہیں یقینا جو سیاست میں اس وقت سرگرم ہے فالسیاست ملک میں چاہتے ہیں وہ طلبہ یونین کی بحالی بھی چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ سوال بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر طلبہ یونین کو بحال کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ اکار کیا ہوگا اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ پور تشدد واقعات جامعات میں نہ ہو فیل وقت مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ